کسٹم فیلڈ انفورسمنٹ یونٹ نے بڑی مقدار میں غیر ملکی سامان برابط کر لیا سامان میں پینتیس ہزار کلو گرام چھالیا اور اٹھائیس ہزار کلو گرام سونایوریا کھاد شامل ہیں چھالیا اور کھاد دو مختلف دس ویلس ٹرکوں میں چھپا کر اندروں نے ملک سمگل کیا جا رہا تھا سامان بما ٹرکوں کی قیمت تقریباً گیارہ کروڑ روپے بنتے ہیں کاریوائی مقامی انتظامیہ کے تعاون سے کی گئی کسٹم حکام نے بارڈر سے آنے والے دو دس ویلر ہیلنو ٹرک کو روک کر تلاشی لی تو مذکورہ سامان برامد کیا چیف کلیکٹر کسٹم بلوچستان عبدالقادر میمن کی سربراہی میں کلیکٹر کسٹم انفورسمنٹ سامیل حق نے تمام چیک پوسٹوں اور موبائل سکارز کے انچارز صاحبان کو نان کسٹم اشیاء کی عمد و رفت کی کڑی نگرانی اور ان کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کے حکامات سادھر کیے ہیں تھٹھا میں ملک میں بڑھتی مہنگائی اور پیٹرول مصنوعات کے قیمتوں میں بے پناہ اضافے سے سیاہت کا شعبہ بھی شدید متاثر ہوا ہے ایشیا کے سب سے بڑے اور عالمی ورسے مکلی قبرستان میں سیاہوں کے نا آنے سے ہر طرف ویرانی چھا گئی ہے حکومت کو چاہیے کہ تاریخی قبرستان کو مزید بہتر بنائے تاکہ بیرون ممالک سے سیاہ اس تاریخی ورسے کو دیکھنے آئیں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پیٹرول کی مصنوعات میں بے پناہ اضافے کے باعث جہاں عوام متاثر ہوئیں تو وہاں عوام نے سیر و تفریق کو بھی محدود کر دیا جس سے سیاہت کا شعبہ شدید متاثر ہوا ہے ٹھٹا کے تاریخی مقامات مکلی قبرستان شاہ جہاں مسجد کنجیر جین سمیت دیگر تفریحی مقامات کا روک کرنا چھوڑ دیا ہے جس سے مکلی قبرستان سمیت دیگر مقامات پر ویرانی چھا گئی ہے پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی صوبائی وزیر تعلیم میر نصیب اللہ خان مری کی قیادت میں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف ایک کریلی نکالی گئی میر نصیب اللہ مری کے بڑے بھائی میر نصار احمد مری آجی میر دوست علی مری بھی ہمراہ تھے پی ٹی آئی کولو کے ذریعی صدر میر اسرار مری جینل سیکیٹری محمد نور مری نائب صدر فلک مری میر نجیب اللہ مری اور پی ٹی آئی کارکنان ریلی میں شریک ہوئے ریلی ٹریفک چوک کولو میں پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر گئی اس موقع پر کولو عوام اور کارکنان نے عمران خان کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے ایمپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے بھی لگائے گئے ہزاروں افراد ریلی میں شریک ہوئے اس موقع پر میر نصیب اللہ خان مری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے عظیم لیڈر عمران خان کے ساتھ ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذہب مت کرتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر سانگھر محمد اسحاق گاد نے کہا ہے کہ معاشرے کو ترقی آفتہ بنانے کے لیے معاشرے سے بیماریوں کا خاتمہ کرنا ہوگا اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے انہیں نہ صرف فعلہ تعلیم سے نوازنا ہوگا بلکہ انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے والدین سمیت محکمہ صحت کے افسران کو اپنا فعل کردار ادا کرنا ہوگا ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے دفتر کے کمیٹی روم میں 21 نومبر سے 25 نومبر 2022 تک جاری رہنے والی پولیو سے بچاؤ کی مہم کے سلسلے میں محکمہ صحت کے افسران اور دیگر متلکہ محکمہ کے افسران سے منقضہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر محکمہ صحت کے افسران کی جانب سے پولیو مہم میں مکمل انتظامات نہ کرنے پر ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے سخت برہمی کا اظہار بھی کیا کیا اپٹی کمیشنر پشین ڈاکٹر یاسر خان بازعی کی خصوصی ہدایت پر اسیسٹنٹ کمیشنر پشین بہادر خان نے پشین بازار میں بلیک پیپرز اور فینسی نمبر پلیٹوں کے خلاف کاریوائی کا آغاز کر دیا اے سی پشین بہادر خان نے بلیک پیپرز فینسی نمبر پلیٹوں والی متعدد دکانوں کے خلاف کاریوائی کرتے ہوئے گاڑیوں میں کالے شیشوں کے لیے استعمال کی جانے والی بلیک پیپرز کو موقع پر ضبط کرتے ہوئے اس کو فروغ کرنے والے دکان سیل کر دیے اسیسٹنٹ کمیشنر پشین نے میڈیا کو بتایا کہ جرائم کی روک تھام کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے بلیک پیپرز اور فینسی نمبر پلیٹ جیسے غیر قانونی کاروبار کرنا امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش ہے اور انہوں نے کہا کہ بلیک پیپرز اور فینسی نمبر پلیٹوں والی گاڑیوں کے خلاف یہ کاریوائی روزانہ کی بنیاد پر چاری رہے گی